السلام علیکم ایرون امید کرتے ہوں ہم سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو میرے چینل اور ایک بلوگ کچھ ٹائم پہلے میں نورڈن ایریاز پہ گئی بھی تھی تو میں نے سوچا کچھ ٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں تو میں ٹین ٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گے جو میبھی آپ کے لئے بہت یوسفل ہو جائیں تو نورڈن ٹیپ یہ ہے کہ گوگل میپ پہ ہنڈرڈ پرسنٹ یقین نہیں کرنا میری باد دھیان سے سنے گا میں نے کہا ہنڈرڈ پرسنٹ یہ نہیں کہا کہ بلکل یقین نہیں کیا جائے کرنا چاہیے یقین وہ بلکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن بعض رستے روڈز ایسی ہوتی ہیں کہ گوگل میپ پہ آپ کو وہ شارٹ کٹ دکھا رہا ہوتا ہے لیکن وہ رستہ بہت دینجرس ہوتا ہے یہ واقعہ ہو جو کہہ میں ہمارے ساتھ اسی لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ایک اور ایڈر سٹوری ہے جو پکچر آپ کو دکھائی ہے جو صحیح روڈ ہوتی ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے اس کے سائیڈوں پر گریل ہوتی ہے پتھر لگے ہوتے ہیں تو اس چیز کا حیال رکھے گا بعض لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے یہ ٹیپ میں نے اسی لئے شیئر کیا اچھا جی نمبر ٹو پر آپ کے کلوتز کپڑے جو ہیں وہ آپ نے اگر آپ گھڑیوں میں جا رہے ہیں تو آپ گھڑیوں والے کپے آرام سے وہاں لے کے جا سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایک آدھ کوٹ لے کے جائیں لیکن یہ نہیں کہ آپ کمپلیٹ ونٹرز والی پیکنگ کریں ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ جو ویڈیوز میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاسٹ ایر ناران کا گان کی ہیں تو یہ دکھانے کا مقصد ہے کہ ایک آدھا اگر آپ کوٹ لے جاتے ہیں تو وہ یوز ہو جاتا ہے اگر آپ بابوسر ٹاپ پہ جاتے ہیں یا کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جیل سیفل ملوک تو وہاں پہ یوز ہو جاتے ہیں ورنہ ادھر بھی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ آگے بھی میں اس کی ویڈیوز شیئر کروں گی کہ ادھر کوٹ کی ضرورت پڑتی ہے لیکن وہ بھی اگر آپ نہ پہنا چاہیں تو کچھ نہیں ہوتا ابھی آپ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہاں کا سامنے والا ویو ہے تو یہاں برف بھی تھی ہوا بھی تھی لیکن بلکل سردی وغیرہ اس طرح سے نہیں لگ رہی تھی کہ آپ کو ایک کوٹ کی ضرورت پڑے تو اس لئے پیکنگ آپ اس طرح کیا کریں کہ آپ کے کپڑے کمفرٹیبل ہوں یہ نہیں سوچ لینا کہ نہیں وہاں بہت زیادہ سردی ہوگی افکورس جب یہاں سردی ہوتی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سنو فال ہے بہت سردی ہے لیکن اگر آپ نارمل موسم میں جا رہے ہیں تو آپ کی پیکنگ بلکل نارمل ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے کہ آپ کوئی مفرل رکھ لیں یا پھر کوٹ رکھ لیں کیونکہ میں خود یہ کر چکی ہوں میں اپنی سردیوں کی اتنی دیر ساری ساری چیزیں لے کے گئی کہ وہاں بہت سردی ہوگی یہ ہوگا فلاں فلاں کیونکہ آپ جب نہیں آپ نے ویزٹ کیا تھا آپ فرس ٹائم کسی جگہ پہ جا رہے تو تو ایسا ہوتا ہے لیکن اپنے سے آپ نے جو اپنے واقعات سے حاصل کیا تو ضرور کسی کو بتانا چاہیے کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ آکے کومنٹ باکس میں کہتے ہیں ہمیں تو پتا ہے جی ہمیں تو تو میں انہیں بتا رہی ہیں جنہیں نہیں پتا اچھا جی نمبر تھری پہ ٹپ یہ ہے کہ آپ اگر فلیٹس بھی لے کے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ سول والی ہونی چاہیے کیونکہ مجھے لگتا ہے جو بالکل سلیم فلیٹس ہوتی ہیں اگر آپ پہاڑ چل رہے ہیں یا پھر کسی جگہ پہ جا رہے ہیں تو وہ انکمفرٹیبل ہوتی ہے تو اگر آپ فلیٹس یوز کرتے ہیں تو ان کے نیچے بھی تھوڑا سا سول ہونا چاہیے اور شوز تو افکورس آپ کو یوز کرنی چاہیے لیکن وہی بات کبھی زیادہ سردی نہیں ہوتی تو اس لئے اچھا جی نمبر فور پہ اگر ہوتیلز کی بات کیجئے یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اسلامباد میں ہے یہ اسلامباد کے تو اگر آپ فیملیز ہیں تو آپ کو اپارٹمنٹ لینا چاہیے کیونکہ یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس میں چار کمرے تھے کچن تھا وائی فائی تھا اس طریقی تھی سب کچھ تو تمام سہولتے ہیں موجود تھی رومز بھی اچھے تھے اے سی بھی تھا تو اس وجہ سے اگر آپ فیملیز ہیں تو اپارٹمنٹ آپ کو کافی ریزنیبل پڑتا ہے تو آپ کہیں بھی جائیں آج کل تو مجھے لگتا ہے ہر جگہ پہ اپارٹمنٹس مل جاتے ہیں جہاں پہ چار پانچ کمرے ہوتے ہیں تو اگر آپ کی فیملی ہے تو آپ کو وہی لینا چاہیے اچھا جی نمبر پانچ پہ ریسٹرانٹس جب آپ نورڈن ایریاز میں جاتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو دھابا سٹائل ہوتے ہیں وہ اولے کھانے دیسی کھانے کھانے چاہیے بسکلی وہاں کے وہی مزے کے ہوتے ہیں اور ایک یہ ایک دوسرا یہ کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں آپ کو لگے کے راشہ ہے اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہاں کا کھانا مزے کا ہوگا اور اچھا ہوگا لیکن ہر اگر ایسا کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آرہا تو مجھے لگتا آپ کو دھابا کوئی ٹرائے کرنا چاہیے کیونکہ وہاں کا وہ ٹیسٹی ہوتا ہے کھانا اور اگر آپ جاتے ہیں سوات والی سائٹ پہ تو اس کی میں ایک اور ٹپ ایڈ کر دینا چاہتی ہوں ویسے وہ ٹپس پہ نہیں تھی لیکن میں سوچو مجھے بتانا چاہیے وہ ٹپ یہ ہے کہ وہاں کے جب آپ چپلی کباب کھائیں تو یہ جو کباب میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ریسٹورنٹ کے لیکن آپ نا روڈ سائٹ سے کھائیں وہ زیادہ مزید ہوتے ہیں اچھا جی جو اس کے بعد ٹپ ہے وہ ہے لائٹ کی پرابلم وہ ہوتی ہے کلام میں اور مالم جبہ میں کلام میں تو پنکھے بھی تھے اور گرمی بھی تھے لیکن وہ نہیں چال رہے تھے تو کوشش کریں کہ جب لائٹ اپنے کام کر لیں اچھا جس کے بعد جب آپ کلام جائیں تو گرین ویلی بلو وارٹر ضرور ویزٹ کریں آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ ٹائم نہ ویسٹ کریں کہ یہاں کیا چیز دیکھنے جائیں یہاں جیپ کے ذریعے جایا جاتا ہے اور یہ دونوں جگیں بہت حبصورت ہیں تو آپ یہاں ضرور جائیں جس کو زی پلائن کرنی ہے یہاں پہ آپ کو وہ بھی مل جائیں یا وہ بھی کر سکتے ہیں اور باقی یہیں جگہیں ہیں جو کلام میں حبصورت ہیں اس کے علاوہ بھی ہوں گی جو میرا ایکسپرینس تھا میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہی ہوں تو اگر آپ کلام جائیں تو وہاں ضرور جائیں اور اس کے علاوہ جو ٹیپ نمبر نائن ہے وہ یہ ہے کہ مالم جب آپ میں جائیں تو دو دن کے لئے ضرور جائیں وہاں بارشیوں ہو رہی ہوتی ہیں تو اگر آپ نے چیئر لیفت لینی ہے تو بارش میں نہیں کھولی ہوتی وہ تو اگر ٹائم ہوگا تو آپ لے سکیں گے کیونکہ ہم سے تو نہیں لینے گی اس لئے آپ کے مشورہ دی رہی ہوں کہ بارشوں میں نہ جائیں وہاں پہ اچھا جی اس کے بعد ریسرچ کی ٹپ میں یہ دی رہی ہوں کہ جب آپ کہیں پہ جائیں اس کے بعد میں ریسرچ کر کے جائیں اگر آپ کو پتہ ہوتا ہے ہر چیز کا آپ زیادہ انجوائی کرتے ہیں اور آج کل تو سوشل میڈیا آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے ویڈیو میں نے زیادہ لمبی اس لئے نہیں بنائی کہ ٹائم ویسٹ کے بغیر میں آپ کو جلدی جلدی سے ٹپس بتا دوں تو یہ ہی تک تھی آج کی ویڈیو اگر کوئی اور سوال آپ کے دل میں ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی اگر آپ نے بھی جانا ہوگا نورڈن ایریاز میں سو جی اللہ حافظ یہی تک تھی آج کی ویڈیو اور اگر آپ میں سے بھی کس کا ایسا کوئی ایکسپیرینس ہے جو مزیدار ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ